اس انشکتی پارٹی کی ہماری پرادمکتہ ہے کہ ہمارے جو ابی باوہ کادنی راملاس پاسوان جی کے سپنوں کا سماز ان کے سپنوں کے دیش کو پرادمکتہ دیتے ہوئے ہم نے ہر اس نیتی کا ہم لوگوں نے سمرتن کیا مضبوطی کے ساتھ سرکار کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے جہاں پر سماجک سمانتہ آرثک سمانتہ اور وکاس کی طرف جب جب اس سرکار نے مضبوط قدم اٹھائے اور اسی دشاں میں راشپتی جی کا جو ابی باشن آیا ہے وہ اس لکشے کو پوری طریقے سے دشاتا ہے سرکار کے سہواگی ہونے کے طور پر بھی اور راشپتی جی کے ابی باشن میں ہر اس بندو کو گہن روپ سے اس کا عدھیان کرنے کے بعد پوری طریقے سے ہم لوگ راشپتی جی کے ابی باشن پر آئے اس دنیا واد پرستاپ کا ہم لوگ سمرتن کرتے ہیں سر اس سنسد میں موجود تمام ہر ایک سنسد کو پوری طریقے سے ان کو اس بات کی ازازت ہے کہ وہ یہاں پر سرکار کی نیتیوں کا اپنے اپنے حساب سے وہ آنکھ لنگ کریں پر ایک بات کو سر میں بہت ونمرتہ سے اور پرمکتہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابی وقتی کی آزادی کا مطلب دیش ویروہ دی طاقتوں کی آواز بننا کتے ہی نہیں ہو سکتا ہے بولنے کی آزادی کا مطلب ویواجنکاری تطو کی آواز بننا سر کبھی نہیں ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے سر کی دوہزاد چودہ میں دیش نے پہلی بار ایک ایسا چناؤ دیکھا جہاں پر جات پا درہ مذہب سے اٹھ کر دیش نے پوری طریقے سے ہماری کیندر کی سرکار ہماری انڈے کی سرکار ہمارے آج کے پردان مندری آدنیہ نریندر موڈی جی کے وکاس کی ایجنڈے کو ان کے ڈیولپمنٹ کی ایجنڈے کو انہوں نے سمرتن دیا اور اس سے بڑھ کر سمرتن انہوں نے دو آزار انیس میں دیا کیونکہ پچھلے پانس سال میں جو باتیں ہم لوگوں نے کہیں کہیں نہ کہیں وہ دھرہ تل پر اتری کم زیادہ پر ضرور ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں پر کوئی یہ بولے کہ پچھلے پانس سالوں میں کوئی وکاس کا کارے نہیں ہوا تو اس بات کو کتہ ہی کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا پر حقیقت یہ بھی اثر کہ جہاں اس کارے کال میں ایک کے بعد ایک لمبت پڑے ہوئے ویوادت مسئلے جس کے اوپر نرندر راجنیتی ہوتی رہی چنہ ہوتے رہے دھارہ تین سو ستر کی بات ہو پینتیس اے کی بات ہو یا رام مندر کا مدہ ہو یا پھر اسام میں اتنا بڑا مدہ جب میں بچپن سے میں اس بات کو سنتا آ رہا ہوں بورولینڈ بورولینڈ کا اتنا بڑا وشے وہاں پر چل رہا تھا تمام ان وشے کو سلجھایا گیا اور سلجھایا گیا اس کا پرینام یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وپخش میں اس بات کو لے کر ایک باکلا ہٹ بھی شروع ہوئی کیونکہ اب ویبھاجنکاری جتنے مدے تھے اراج اکتہ فیلانے والے جتنے مدے تھے وہ سرکار کے دورہ اس کو سمدھان اس کا کر دیا گیا اب ان کے پاس وہ مدہ نہیں ہے تو مدہ کیا اٹھایا گیا سی اے کا مدہ اٹھایا گیا یہاں پر بیٹا ہر ایک جان کا سکش اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ سی اے کا بھارت میں رہنے والے ناغرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس پر برہم کھلائے جاتا ہے نیرنتر ہم لوگ کہہ کہہ کر تھک گئے اور جو ان کو پتا بھی ہے یہ کچھ جانتے ہیں کہ بھائیہ یہ ناغرکتہ دینے والا قانون ہے ناغرکتہ لینے والا قانون نہیں ہے انیس سو پچھون میں ناغرکتہ کا یہ قانون بنا سٹیزنشپ کا یہ ایک بنا اس کے بعد صحیح ہے کہ دوہزار تین میں اس میں سنسودن ہوا ان پی آر کو اس میں جوڑا گیا پر حقیقت یہ بھی ہے کہ دوہزار دس میں منموان جی کی سرکار میں اس وقت کہ وہاں کے ویت منتری چیدم رنج جی کے سمعے میں اس وقت اس میں سنسودن کر کر اس میں این آر سی کو جوڑا گیا این آر سی کا پراودان اس وقت لائے گیا اور اس کو منڈیٹری کیا گیا تو اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس وقت کسی کی چنتائیں نہیں جا گی پر اب کیونکہ واپس سے تمام ویباوزت مددک ہتم ہو گئے ہیں تو کسی طریقے سے ویباج انکاری راجنیتی ہم لوگوں کو کرنی ہے ہندو مسلمان میں سماج کو باٹنا ہے تو بھئیہ سی اے کا ویروت کریں کیوں کیونکہ اس میں مسلمان نام نہیں جوڑا گیا یہ تین ایسے دیشوں کے مائنورٹیز کو قانون کو ناغرکتہ دینے کا یہ قانون ہے وہاں کے علب سنگھیک سمودائے کے لوگ کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے پر اس کے باوجود بھارت میں رہنے والے علب سنگھیک سماج کے لوگ کو جس طریقے سے اس میں برحمت کیا جا رہا ہے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اور معصوم ہے وہ حقیقت ہے سر معصوم ہے وہ ان کو آپ جو جاپ بات جیسے جا کے جو بول رہا ہے وہ اس بہکافے میں آ رہے ہیں نرنطر ہم لوگ ہر منصور یہ کہیں نہ کہیں وپرش کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیش کو آپ اس طریقے سے جلا نہیں سکتے ہیں اور سر اتحاظ دیکھئے گا ہاتھ گنگن کو عرصی کے اثر شال دو سال تین سال میں پتہ چل جائے گا کہ کس کی ناغرکتہ چین لی پر اس وقت جب یہ بات پرشت ہوگی کہ اس قانون سے کسی کی ناغرکتہ نہیں گئی تو اس وقت اتحاظ ان لوگ کو اور ایسے راجنطک دلوں کو اور ایسے راجنطک نیتاؤں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے دیش میں آگ جنی اور آزار جکتہ کا محول بنایا سر این پی آر کی بات ہے این پی آر میں ہم لوگ کی بھی چنتہ ہے ہم لوگ گئے تھے گرہ منتری جیسے ہم لوگوں نے بات کی اس میں ایک دو ایسے پرابدان ہے جس کو لے کر ہم لوگوں کی بھی چنتہ ہیں ہم لوگوں نے بات کی انہوں نے پوری طریقے سے اس کو سپشت کیا انہوں نے تو یہاں تک بھی بولا کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کو اس بات کی شنکہ ہوتی ہے کہ بھائیہ کوئی ڈاؤٹفول لسٹ بن رہی ہے تو ہم لوگ فارم کے نیچے لکھنے کو بھی تیار ہیں کہ کوئی ایسا کولم جو کی نہیں بھرا گیا یا اس میں جانکاری نہیں دی گئے تو اس کی وجہ سے آپ کو کسی ڈاؤٹفول لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا میں تو وپاکشی ساتھیوں سے آگرہ کروں گا بنا لیجئے ایک اپنا پردینیڈی منڈل چلیے ہوم منسٹر کے پاس جائیے وہاں پہ جا کر ان سے بات چیت کیجئے جتنے اپنے پرشنوں سے ہر لیجئے سڑک پر آپ راجنیتی کر رہے سنزد آپ چلنے نہیں دیتے یہاں پہ آپ ہنگامہ کرتے چلیے نا ہوم منسٹر کے پاس میں لے کے چلوں گا میں ذمہ داری لیتا ہوں چلیے ہوم منسٹر کے پاس چل کے ہم لوگ بات کرتے جتنے آپ کے پرشنے ہیں ان کا جواب آپ ان سے لے لیجئے اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ گلت ہو رہے تو کیجئے ہنگامہ این آرسی کا لے کے آپ نے بنا مطلب کہ آپ نے ہوا اللہ منہ بچایا ہوا ہے ہمارے پردان منتری بول چکے ہیں بھئیہ ہیڈ آف در گورنمنٹ ہے ہمارے پردان منتری میرا وشوا سے ہمارے پردان منتری پر جب این آرسی اگر آئے گا اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو اس وقت آپ کیجئے گا جو پھروت بٹن انٹیسپیشن کہ این آرسی آئے گا تو ایسا ہو جائے گا ناغرکتہ چھین لی جائے گی ان انٹیسپیشن آج آپ دیش کو چلانے میں لگے ہوئے کیوں آئیم نوٹ یلڈنگ آئیم نوٹ یلڈنگ یور سپوکن انہف لیٹ می سوی آئیم نوٹ یلڈنگ این آرسی جب آئے گا تو اس وقت آپ انٹیسپیشن ابھی سے آپ دیش کو چلانے کا کام کر رہے ہیں دیش میں ہراج اکتہ کا بہول فیلانے کا کام کر رہے ہیں ایک آب ویفائی ایک آوشواس پیدا کر رہے ہیں آپ اور جو کی کسی بھی سب بھی سماج کے لئے اور بھارت جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لئے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کو قطعی اس کو جائز نہیں ٹھرا سکتا اور جیسا میں نے کہا آنے والا سمیں اپنے آپ درشائے کا سر کی کون صحیح تھا کون غلط تھا سر اس ابھی بھاشن میں کئی طرح کے کے وکاسکاری مددوں کا ذکر ہوا اس کو میں دوبارہ دورانہ نہیں چاہوں گا حقیقت ہے کہ جہاں ایک طرف ہماری سرکار نے ہر ایک شیطر ہر ایک برکہ ہماری سرکار نے دھیان دیا جہاں ایک طرف گھر میں ہماری مہیلاؤں کے سواس کی جندہ کرتے ہوئے اجولہ یوجنہ کا ذکر ہوا تو سرد پر ہمارے سیمائے کیسے سرکشت رہے اس کا بھی اس میں ذکر ہوا آئیشمان یوجنہ ہو اجولہ یوجنہ ہو صوبہ کے یوجنہ ہو ہر طریقے سے جہاں دیش کے انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی پچھلے پانچ چھ سالوں میں ہم لوگوں نے کام کیا تو وہیں انترکش مادیم سے بھی کیسے ہم لوگ دیش کو سرکشت رکھیں اس دشاہ میں بھی اس سرکار نے کئی مہتوپون قدم اٹھائیں کئی کارے کی ہیں جس کا پرمکتہ سے ذکر میرے تمام ساتھی صدر سے انہیں کیا میں وہ آکڑوں میں نہیں جاؤں گا گناوں گا نہیں کی کتنے کروڑ اجولہ ملے کتنے گھر آواز ملے کتنے کروڑ آواز ملے وہ تمام آکڑے جنتہ کے سمکش اور جنتہ جانتی اور اسی لئے پچھلی بار سے بڑا منڈے اس بار ہماری سرکار کو ملا پر سر میری پارٹی کی طرف سے کچھ ایسے بشے ہیں جس کو میں سرکار کے سمکش میں رکھنا چاہتا ہوں کچھ ایسی مانگے ہیں میری اپنی پارٹی کی طرف سے جو میں سرکار کے سمکش میں چاہتا ہوں کہ جل سے جل انڈیا جوڈیشل سروز کا گھڑن ہو جس طریقے سے آئے ایس آئی پی ایس اوفیس آفیسر کومبیڈیشن کے مادنم سے ان کی نکتی ہوتی ہے کومبیڈیشن کے مادنم سے وہ چن کر آتے ہیں اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشل سروز میں بھی ججو کی نکتی بھی اسی مادنم سے ابھی جس طریقے سے ایک کالیجیم بنا ہوا ہے اور اس کولیجیم میں جو گنتی کے لوگ گھر پریوار ہیں اسی میں سے ہی ججوں کی نکتی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں سر کی جو ونچت ور کے لوگ ہیں ایسے انسوچی جاتی جن جاتی پچھرا ورگ یا اوچھی جاتی میں بھی جو گریب پریوار کے لوگ ہیں جن کی ریچ وہاں تک نہیں ہیں وہ کومپیڈیشن کے مادم سے ہاں اور سر جب ایسے لوگ جج بن کر وہاں پہ جائیں گے تو جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کی جسٹس ریلیڈ جسٹس جنائیڈ اور اس کا سب سے بڑا ادھارن سر نرویہ کا کیس سات سال سے سر وہ لمبے چل رہا ہے میں ہی تو سمجھ کے پر میں سرگاہ سے آگرہ کروں گا کہ جن قانونوں میں بھی ہم لوگ کو بدلاف کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم لوگ کو بدلاف کرنا چاہیے ابھی تک ہم لوگ سنتے آ رہے تھے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اب وکل پہ وکل وکل پہ وکل پہ وکل پہ وکل ایک کے بعد ایک دوشیوں کو وکل مل رہے اپنی فانسی کی سزا سے دور بھاگنے کا اس سے ہٹنے کا تو میں چاہتا ہوں سر کی جب ایسے ونچدور کے لوگ سر گھڑی دیکھ کر تین منٹ میں شانتی سے بیٹھ جاؤں گا میں تین منٹ سے زیادہ نہیں بس دو اور میرے وشے ہیں تو میں چاہتا ہوں سر کی جل سے جل انڈین جوڈیشل سروسز کا گڑن ہو تاکہ ونچدور کے لوگ بھی گری پریوار کے لوگ جنہوں نے صحیح معنیوں میں پرطانہ کو جھیلا ہے ان کو محسوس کیا ہے جب وہ جب ججون کر وہاں پہ بیٹھیں گے تو ایک ایمانداری سے اور ترتپتہ سے وہ ان کیسز کی طرح وہ کارے کریں گے سادھی میں سر میں اور یہاں پہ جب میں اس وشے کو اٹھا رہا ہوں تو میں جتنی بھی ہماری محلہ سانسید ہیں ان کا سنرکشن بھی چاہوں گا آپ کا بھی چاہوں گا سب کا سنرکشن چاہوں گا سمرتن بھی چاہوں گا ومن ریزرویشن ویل سر دیش کی آدھی عبادی ہے اور آدھی عبادی تھانکیو تھانکیو دیش کی آدھی عبادی ہے سر اور آدھی عبادی کو اب اس کا سمان ملنا چاہیے آج اتنی بھاری سنکیاں میں محلہ سانسید یہاں پر موجود ہیں یہ دو چیزوں کو درش آتا ہے ایک ان کا سامرد کہ ان میں اکیلے اتنی شمتہ ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت میں اتنی بڑی تعداد میں جیت کر آئیں اور دوسرا دیش کا وشواس ان کے اوپر جب وہ محلہ سانسیدوں کو چن کر ہماری بھارت کی سانسید میں بیجتے ہیں پر میرا وشواس ہمارے پردھان منتری جی پر ہے کہ انہی کے اندر ایک ایسی اچھا شکتی ہے جو اس ودیک کو لانے کے لئے چاہیے جو کی لمبے سمیں سے لمبت پڑا ہے اس ودیک کو سانسید کے سامنے رکھیں اس پر ہم لوگ گہن چرچہ کریں گے کئی بار ہوتا ہے کہ ایکزسنگ سٹرچر میں کیسے اس کو انکاپریٹ کیا جائے نہیں ہو سکتا تو ایک تیہائی سیٹ بڑھا دیجئے اس میں بھی آپ پاور کر دیجئے انسو جی جاتی جن جاتی پچھنا وقت سے آنے والی مہیلاؤں کا بھی ریپریزنٹیشن اس میں آپ کروا دیجئے پر جو بھی چرچہ ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ ودیک آئے سنسد میں اور اس پر ہم لوگ چرچہ کرے اور آخری وشہ سر میں یوہ ہوں اور یوہ ور کا پردیندر تو کرتا ہوں اگر میں یوہوں کی بات نہیں کروں تو میں کہیں نہ کہیں اپنے یوہ ساتھیوں کے ساتھ انیاء کروں گا جو ٹک ٹکی لگائے دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ بھارت کی سنسد میں ان کی آواز کوئی اٹھا رہا ہے کی نہیں جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ان کی چنتاؤں کو سمجھ سکتا ہوں جب وہ مجھے بولتے کہ بھائیہ وہاں پر تو ہر راجنطیق دل اپنی راجنطیق روٹیا سیکھتا ہے ہماری بات کون کرتا ہے جات پاہ دھرم مذہب کی تو سب باتیں کرتا ہے ہمارا وشہ کون اٹھاتا ہے اسی لئے سر یوہ ور کا پردین ادھر تو کرنے کے ناتے میں ان یوہوں کے تمام وشہ کو اٹھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یوہوں کو لے کر ایک گہن چرچہ ہو بے روزگاری کا مددہ ہو اس بہتر سکشہ پرنالی کا مددہ ہو ان کی بہتر جیون شہلی کا مددہ ہو جو بھی ہو اس پہ گہن چرچہ ہو اور سر اب سمیں ہے بھارت ایک یوہ دیش ہے اب سمیں ہے دیش میں ایک راشتی یوہ آئے ہو کے گھن کا ایک نیشنل یوت کمیشن بننا چاہیے سر جس طریقے سے مہلہ کمیشن ہے انسو جی جاتی جن جاتی ہے علف سنگ کیا کہ آئے ہوگے تمام طریقے کے آئے ہوگے اسی کی طرح پر ایک نیشنل یوت کمیشن بنے سر جو یوہوں سے جڑے ہوئے ہر وشے کو دیکھیں تاکہ یوہ ایک نوٹل ایجنسی ہو جا کہ یوہ وہاں پر اپنی سمسیا کے ساتھ جائیں اور سما دھان لے کر آئیں یہ تین مہتو پونڈ مانگے سر میں سرکار کے سمقش رکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سرکار اس کو اتنی گمبیرتا سے لے گی